بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج سے دسمبر بروز منگل ہم بات کریں گے لاہور ہائی کوٹ نے ایمپورٹڈ حکومت کو آج ایک ایسا شاندار سرپرائز دیا ہے آپ جانتے ہیں ایک آڈیو لیک کا معاملہ تھا اور عمران خان کی ایک آڈیو لیک کروائے گئی تھی سائفر کے حوالے سے وزیر آزم ہاؤس کی وہ آڈیو تھی اور جو ہیکرز نے شہباز شریف اور مسلم لیک نون اور جو ایمپورٹڈ حکومتی اتحاد ہے ان کے خلاف جتنی آڈیو لیک کی تھی اور اس کے بدلے انہوں نے پھر کروڑا روپے کی آفر بھی کی تھی وہ جو ایک معاملہ چلا تھا اس میں پھر جب یہ بوئی طرح پانس گئے انہوں نے خود ایک عمران خان کی ویڈیو لیک کر دی جس میں آزم خان کے ساتھ جو پرنسپل سیکٹری تھے عمران خان کے گفتگو ہو رہی ہے اور پھر ایک وہ آڈیو لیک ہوئی اور پھر اس پر انہوں نے انکواری شروع کر دی اور آج پس گئے اس لہور آئی کوٹ میں اجد جوید گھرال صاحب جسٹس اجد جوید گھرال صاحب نے کہا کہ بھئی یہ بتائیں یہ ایڈیو لیک کیسے ہوئی ہے کیا ان کے خلاف بھی کاروائی ہوئی ہے یا عمران خان کے خلاف کاروائی ایف ای اے نے شروع کی ہوئی ہے اور ایف ای اے کے خلاف بڑا حکم جاری کرتے ہوئے عمران خان کے خلاف کاروائی سے رکا ہے بڑی اہم تفصیلات ہیں آج تین بار اس درخواست پر عمران خان کی درخواست پر تین بار لاور آئی کوٹ میں وقفے وقفے سے سمات ہوئی ہے اہم تفصیلہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا سانیہ موڈل ڈاؤن کیس میں جو دوسری جی ایٹی کے خلاف درخواستیں ہیں ان پر آج سمات ہوئی منصور عثمان آوان صاحب جو کے وکیل ہیں شریف خاندان کے اور ساتھ ان کے فراد شاہ ایڈوکیٹ صاحب وہ ریپریزنٹ کر رہتے ہیں شریف خاندان اور پیٹیشنرز کو ان کے جانب سے آج عدالت میں جو دلائل دیے گئے ہیں اور ساتھ رگنی بینچ ہے لاہور آئی کوٹ کا اور روزانہ کی بنیاد پر سمات کر رہا ہے لاہور آئی کوٹ کا بینچ اور کافی حد تک جو ان کے آرگومنٹس ہیں وہ آج مکمل ہو چکے ہیں صرف ایک معاملہ ہے جس کے اوپر ان کے جو آرگومنٹس ہیں وہ کال لوں گے ان کا جو بیسک آج جس چیز پر وہ تکیہ کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ لاہور آئی کوٹ میں ایک جب یہ سارا معاملہ بنا بسمہ امجد کی جانب سے پہلے درخواست دیر کی کہ سپریم کورٹہ پاکستان میں اور یہ کہا گیا کہ جو میری والدہ اور پپو فوتویں ہیں انصداد دشتگردی عدالت سے مجھے انصاف چاہیے اور اس بنیاد پر سپریم کورٹ میں جب ایکشن لیا جسٹس ساکب نصار صاحب نے بیسکلی جسٹس ساکب نصار صاحب ان کی وہ ان کے ہاتھ اور پاؤں بانت کے یہ ہیں سابق کی جسٹس ساکب نصار یہ ان کی ساکب نصار کے نام سے چیخیں ایسے نہیں نکلتی وہ ان کا پکہ علاج کر کے گئے اور دوسرا پکہ علاج کر کے گئے عثمان بزدار وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا جس کو یہ سارے سمجھتے تھے کہ وہ جو اتنا سمجھدار نہیں ہے یا اتنا چالاک نہیں ہے وہ کیسے ان کا کام پکہ کر کے گیا پہلی درخواست تھی جس میں کہا گیا سپریم کورٹ میں وہ درخواست پڑھ کے سنائی منصور عثمان نے اور عدالت کے سامنے منصور آوان صاحب نے کہا کہ جناب اس میں پہلی درخواست میں یہ کہا گیا کہ ہمارا ٹرائل جلدی ہو پھر اس کے بعد اگلی تاریخ پر ہیرنگ ہوتی ہے اور ساکیب نصار صاحب کی سربرائی میں تین رکنی بینٹ سماعت کرتا اور اس میں جو بسمو عمجد کی وکلہ ہیں وہ عدالت کو کہتے ہیں کہ کیونکہ اس کیس میں مختلف وکلہ کو ہائر کیا گیا ہے تو ان کے لیے پوسیبل نہیں ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہو ٹرائل کورٹ میں کیونکہ بہت ساری اس میں تاریخیں ہونی ہیں تو اس وجہ سے آپ ہفتے میں دو دن مقرر کرنے ہیں ہفتے میں دو دن اس کے اوپر سماعت ہونی چاہیے ہفتے میں دو دن مقرر ہو گئے اور پھر ساتھ ایک درخواست دی اور یہ چھ دس دوہزار اٹھارہ کو درخواست دی گئی بسمو عمجد کی جانب سے بسمو عمجد نے کہا کہ جی مجھے نئی جی ایٹی چاہیے میری والدہ اور پھپو کا جو قتل ہے اس کی انویسٹیگیشن کے لیے مجھے نئی جی ایٹی چاہیے اب وہ چھ دس دوہزار اٹھارہ کی درخواست پر انیس نومبر کو سوری انیس اکتوبر کو پہلی سماعت ہوتی ہے اور انیس اکتوبر کو لاہور آئی کورٹ کا جو بینچ ہے وہ اس میں سوال اٹھاتا ہے اور سوال اٹھا کے کہتے ہیں جی کہ کیا جب استغاثہ دائر ہو جائے تو دوبارہ جی ایٹی بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی یہ سوال فریم کر کے لارجر بینچ بنا دیتا ہے اور پانچ دسمبر کے لیے کیس کو مقرر کر دیتا ہے اب اس میں جو بار بار ورڈ استعمال کر رہے تھے منصور آوان صاحب کہ جی نون سپیکنگ آرڈر ہے سپریم کورٹ کا جس کے اوپر امیر بھٹی صاحب نے ان کو کہا بھی ہے کہ آپ ایسا نہ کہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں آپ سپریم کورٹ کی توہین کر رہے ہیں یہ کہہ کر کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ نون سپیکنگ آرڈر ہے سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں ساتھ امیر بھٹی صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ جس ریس جو ڈی کارٹا کی باتیں کہہ رہے ہیں ریس جو ڈی کارٹا اس وجہ سے بھی نہیں اس پر بات کی جا سکتی کہ سپریم کورٹ کے اپنے رولز ہیں سپریم کورٹ رولز کے مطابق چلتی ہے سپریم کورٹ کو سی پی سی کے تحت نہیں چلتی اس وجہ سے آپ اس کا حوالہ بھی نہیں دے سکتے اب جب یہ معاملہ آیا تو آج جو بیعث ہے وہ یہاں سے شروع ہوئی کہ پانچ دسمبر دوہزار اٹھارہ کو ایک بیان دیا جاتا ہے اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ میری وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار سے زبانی انہوں نے مجھے انسٹرکشنز دی ہیں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو کہ ہم جی ای ٹی بنانے کے لیے تیار ہیں زبانی انسٹرکشنز پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے عدالت میں اپنا سٹیٹمنٹ دی اور اس بنیاد پر پروسیڈنگز کو جو ڈسپوز آف کر دیا اس کے بعد تین جنوری پانچ دسمبر دوہزار اٹھارہ کا یہ فیصلہ ہے تین جنوری دوہزار انیس کو جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کے جانب سے جی ای ٹی بنائی جاتی ہے سانیہ موڈل ڈون کی جو سیکنڈ جی ای ٹی ہے وہ بنائی جاتی ہے سانیہ موڈل ڈون کی اس پر جب سانیہ موڈل ڈون کی جی ای ٹی بن جاتی ہے وہ کام شروع کر دیتی ہے کام جب شروع ہو جاتا ہے تو لاہور آئی کورٹ میں ایک درخواست دیر کر دی جاتی ہے اور یہ درخواست دیر کی جاتی ہے ان دو درخواست گزاروں کی جانب سے جس میں کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے جی کہ یہ جی ای ٹی نہیں بن سکتی دوبارہ جی ای ٹی نہیں بنائی جا سکتی اس پر وہ چیلنج کر دیتے ہیں آلیہ نیلم صاحبہ ملک شہزاد صاحب اور سابق چیف جسٹس کاسم خان صاحب وہ موطل کر دیتے ہیں جو آج تک کیس تقریباً تین سال ہو گئے اور وہ کیس ایسے ہی چلتا جا رہا ہے اب اس میں جو بات اہم تھی وہ یہ تھی کہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے پاس اختیار نہیں تھا کیونکہ انیس اے جو سیکشن انیس اے ہے انٹی ٹیرزم ایکٹ کا وہ یہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے جی ای ٹی بنانے کا گورنمنٹ سے مراد ہے وزیر اعلیٰ صوبے میں وزیر اعلیٰ اور وزیر اعلیٰ کے ساتھ جو کیبنٹ ہے چونکہ ہوم ڈپارٹمنٹ کیبنٹ نہیں ہے اور ہوم ڈپارٹمنٹ کو کسی نے کہا نہیں تو اس وجہ سے جو بعد میں اچھا ہوا یہ تھا کہ جب لہور آئی کورٹ میں یہ کیس آ گیا تو لہور آئی کورٹ میں کیس آنے کے بعد کابینہ نے ایک ہی جلاس بلایا عثمان بزار کی کابینہ نے اور ایکسپو ایفیکٹو جو ایفیکٹ ہے اور اپروول ہے وہ دے دی اس جی ای ٹی کی اب اس پر سوال یہ منصور آوان نے اتراز کیا کہ جو لہور آئی کورٹ نے کہا کہ کیبنٹ کے پاس اختیار تھا وہ ایکسپو ایفیکٹو دے سکتے ہیں پہلے سے کسی عمل کو وہ بعد میں اپروول دے سکتے ہیں کیبنٹ کے پاس اختیار ہے تو وہ کہتے تھے کہ جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کے پاس جی ای ٹی بنانے کا اختیار نہیں تھا تو اس پر کاجی کے گورنمنٹ کے پاس تھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی کسی جب ہم گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے اپنی ڈپارٹمنٹ سے ہی کام کروانا ہوتا ہے امیر بڑی صاحب نے کہا کہ ہوم ڈپارٹمنٹ بھی تو اسی پنجاب حکومت کا ہے اب وزیر اعلیٰ نے کہا تو ہوم ڈپارٹمنٹ نے جی ای ٹی بنائی انہوں نے کہا یہ ایسا کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں ہے تو انہوں نے کہا یہ تو کومن سنس ہے کہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب سپریم کورڈ میں بیان دے رہے ہیں اور لاہور آئی کورڈ میں وہ اپنا ایفی ڈیوٹ جمع کروا رہے ہیں کہ ہنجی میری انسٹیکشنز پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے سپریم کورڈ میں بیان دیا تھا تو جب وزیر اعلیٰ پنجاب کا بیان اور اس پر فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر آپ کو کس چیز کا ثبوت چاہیے کہ ہوم ڈپارٹمنٹ نے از خود کاروائی کی ہے وزیر اعلیٰ کے کہنے پر نہیں کی جب وزیر اعلیٰ نے ہوم ڈپارٹمنٹ سے کام کروا دیا اس کے بعد اس کی اپروول لے لی کیابنٹ سے جو اپروول پہلے لینا ضروری تھی لیکن ایکسپو ایفیکٹو اپروول انہوں نے لے لی اور یہ معاملہ اس کو جو کیونکہ اب جو کیس ہے اب یاد رکھیے گا اب جی ایٹی جو دوسری جی ایٹی ہے یہ بن سکتی ہے اب اس پر ان کے پاس کچھ نہیں ہے اب معاملہ آ جاتا ہے کہ جو جی ایٹی بنی ہے کیا اس میں جو ان کی جانب سے پروسس اختیار کیا گیا ہے پنجاب حکومت عثمان بوسار کی کیا وہ پروسس درست ہے یا خلط ہے اس میں بھی کوئی لیکیونہ ان کو نہیں مل رہا اس جی ایٹی کو اور اگر ایسی کو بات ہو بھی تو کیا کرے گا پرویز علاہ کابینا کے اجلاس بلائے گا اور نئی جی ایٹی اسی جی ایٹی ٹیم کا نیا نوٹفکیشن جاری کر دے گا کہ آج سے وہ اپنا کام شروع کر دیں ان کے پاس پہلے ایویڈنس تو کٹی ہوئی پڑی ہے تو اور یا وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ پہلے نوٹفکیشن کوئی آگے جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہوئے نیا نوٹفکیشن جاری کر دے تو اس وجہ سے یہ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے معاملہ اب انہوں نے کل عدالت میں جو آخری پوائنٹ ہے اس کے اوپر عدالت کو اسسٹ کرنا ہے کہ کیا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ صرف زبانی انسٹرکشن پر سپریم کورٹ میں یہ دیتا میں تو اس پر حیران ہوتا ہوں کہ یہ بیسیکلی معاملہ اس کے اوپر ڈسکرشن ہونی نہیں چاہیے کیوں نہیں ہونی چاہیے کہ یہ جب سپریم کورٹ نے علاؤ کر دیا سپریم کورٹ کو نہیں پتا تھا کہ ایڈوکیٹ جنرل کے کیا اختیارات ہیں جب سپریم کورٹ نے ایڈوکیٹ جنرل کو علاؤ کر دیا تو اس کے بعد سپریم کورٹ اس کو علاؤ کر رہی ہے اور اس کا بیان لے رہی ہے اور سپریم کورٹ کو نہیں پتا تھا کہ اس کی سٹیٹمنٹ کے باوجود یہ جی ایٹی نہیں بن سکتی جب انہوں نے نہیں چھیڑا تو ہائی کورٹ میں یہ معاملہ ڈسکس کیسے ہو سکتا ہے میرے لیے یہ بڑی حیرانگی ہے اور یہ اونربل بینچ بھی جانتا ہے لیکن چونکہ انہوں نے اپنے آرگومنٹس پورے کرنے ہیں علی زفر صاحب انشاءاللہ پھر اس کا جواب بھی دیں گے تو دوبارہ کل کے لیے سماعت کو ملتوی کیا جبکہ دوسری جانب سائفر آئی ڈیو لیک میں عمران خان کی تلبی کے ایف ای اے کے نوٹس پر عمل درامد آج روک دیا ہے یہ ایف ای اے کا جو آئی ڈیو لیک اور سائفر معاملہ تھا اس پر تحقیقات شروع کر دی تھی ایف ای اے نے جب عمران خان کی وہ آئی ڈیو سامنے آئی تھی آزم خان کے ساتھ اس پر پھر کاروائی شروع کر دی اور بجائے اس کے کہ یہ دیکھا جاتا کہ وزیراعظم ہاؤس میں ایک کانفیڈینشل اگر کوئی گفتگو ہوئی ہے تو وزیراعظم ہاؤس میں وہ کیسے لیک ہوئی ہے کس نے لیک ہے اس پر انکواری نہیں ہوئی انکواری اس بات پر ہوئی کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ سائفر والا جو معاملہ ہے اس پر ہم ایمپورٹنڈ حکومت کو ٹاف ٹائم دیں گے اور اس کی پلیننگ کی جا رہی ہے کہ ہم کیسے وہ کانفیڈینشل چیز ہے وہ سامنے بھی نہ آئے اور ہم اس کو قوم کو اگاہ بھی کر دیں کہ کیسے دھمکی امیز خط آیا اس پر پلیننگ ہو رہی ہے اس پر انہوں نے شاہ محمود قریشی اور ان سب کے خلاف کاروائی شروع کر دی اس پر اتراز لگا تھا اتراز لاہور آئی کورٹ کی جانب سے لگا تھا ریجسٹر آفس کی جانب سے جب آج صبح سمات ہوئی تو جو بریسٹر سلمان صفدر صاحب ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے انہوں نے کہا کہ جناب اتراز یہ تھا کہ امران خان اس نوٹس ہے اس کو وہ اسلامباد میں چیلنج کریں اس پر بریسٹر سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ امران خان کا جو مستقل اڈریس ہے جو شناختی کارٹ پر اڈریس ہے وہ لاہور کا ہے پیدائش ان کی لاہور کی ہے گھر ان کا لاہور میں ہے ان کو نوٹس لاہور میں دیا گیا ہے وہ اس وقت جو حملے کے بعد ان پر اٹیک ہوا تو وہ لاہور میں رہائش فزیر ہیں ان کے لئے سفر کرنا مشکل ہے ان کو آج بلایا گیا تھا تلبی تھی اور ہمیں در یہ ہے کہ یہ اس پر کوئی ایف ای آر درج کر دیں گے اس نوٹس کی بنیاد پر تو اس پر پھر لاہور آئی کورڈ نے کہا کہ ہم اس کو وقفے کے بعد دیکھیں گے جسٹس اجد جوید گرال صاحب نے وقفے کے بعد ایک بجے دوبارہ سمات ہوئی ایک بجے لاہور آئی کورڈ نے اور تین ججمنٹ بھی دی سلمان سفزر نے اس پر لاہور آئی کورڈ نے وہ اوبجیکشن ختم کرتے ہوئے آفیس کو بھیجوا دی کہ آپ اس پر نمبر لگا کے دوبارہ بھیجیں دوبارہ ساڑھے تین بجے سمات ہوئی لاہور آئی کورڈ کے جسٹس اجد جوید گرال صاحب نے عمران خان کی سائفر آر ڈیو لیک سکینڈل میں تلبی کے خلاف درخواست پر سمات کی اور عدالت نے جو وکیل تھا اس نے عدالت کو بتایا کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتتا کہ عمران خان کو یہ بھی نہیں لکھا ہوا نوٹس پر کیفہ یہ نوٹس میں ملزم کے طور پر بلا رہی ہے یا گواہ کے طور پر بلا رہی ہے کوئی ایسی چیز نہیں لکھی ہوئی عزید جوید گرال صاحب نے استفسار کیا کہ کیا اس کی انکواری کی گئی ہے کہ آڈیو لیک کیسے ہوئی یہ امپورٹر حکومت کے گلے پڑھنے والی بات ہے کہ آڈیو لیک کیسے ہوئی اس پر وکیل نے کہا یہ نہیں پتا کہ آڈیو کیسے لیک ہوئی لیکن انہوں نے ہماری صرف اس الفاظ پر انکواری شروع کر دی عدالت نے کہا اس واقعے کی تو انکواری ہونی چاہیے کہ وزیراعظم حوث سے کیسے آڈیو لیک ہوئی کیا آڈیو لیک انکواری میں سب کو شامل کیا گیا ہے جو وزیراعظم حوث کے اس وقت کے آثورٹیز ہیں تو اس پر انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کچھ بتاتے ہی نہیں ہے نوٹس جاری کر دیا ہے تو عدالت نے کہا سب کو شامل کیا ہے یا صرف عمران خان کے خلاف کاروائی کی گئی ہے انہوں نے کہا ابھی تک تو عمران خان کو نوٹس جاری کیا ہے تو عمران خان کے وکیل نے کہا کہ سیاسی بنیادوں پر کیسے کے لیے ایف ای اے کو استعمال کیا جا رہا ہے ہمارے استعدائے کا یہ بدلیتی دیکھی جانی چاہیے ہمیں اس معاملے پر ایف ای اے کا خطرہ ہے تو ایف اے مقدمہ درج کر دے گی عدالت نے کہا کہ ایف اے نوٹس جاری کر سکتی ہے اس پر عمران خان کے وکیل نے کہا کہ ایف اے نوٹس نہیں کر سکتی جبکہ وفاقی حکومت کے وکیل نے کہا کہ ایف اے کو نوٹس کر کے بلا لینا چاہیے تو اس پر عدالت نے کہا کہ جو ہم بلائیں گے بعد میں پہلے ہم ان کا نوٹس مطل کریں گے تاکہ وہ کوئی کاروائی نہ کریں عدالت نے سائف اور آئی ڈیو لی کے معاملے پر ایف اے کے نوٹس پر عمل درامت کو روکتے ہوئے موطل کرتے ہوئے ایف اے کو نوٹس جاری کرتے ہوئے انیس دسمبر تک طلب کر لیا اب انیس دسمبر کو ایف اے کو بلائیا گیا ہے توشہ خانہ جو کیس ہے اس میں الگ سے جو مقدمہ ہے اس پر بھی اسٹے آرڈر جاری ہے اور وہ کال اس کے اوپر سمات ہوگی وہ بھی ایف اے کے خلاف لہورہ کورٹ میں اسی جج کے پاس درخواست ہے جو بھی تفصیلات ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان غامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات